موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راؤنڈ آف نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان سلیمان مبشر ناظرین پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کیسے کی جائے گی عبادی کے لحاظ سے دنیا کے پانچویں بڑے ملک پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے جہاں کاغذ اور کلم کے روایتی استعمال کو ترک کرتے ہوئے ٹیبلٹس اور آن لائن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جائے گا ملک بھر میں کی جانے والی اس مشک پر چونتیس ارب روپے لاغت آئے گی اور یکم مارچ سے شروع ہونے والا یہ عمل یکم اپریل تک مکمل ہو جائے گا پاکستان میں اب تک انیس سو اکیابن انیس سو اکسٹ انیس سو اٹھانوے اور سن دو ہزار سترہ میں مردم شماری ہو چکی ہے سن دو ہزار سترہ میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریبا پونے اکیس کروڑ ہے اب نظر ڈالتے ہیں کہ مردم شماری کے لیے کس قسم کی معلومات جمع کی جائیں گے ادارہ شماریات پاکستان کے چیف شماریات ڈاکٹر نئیم الزفر نے بتایا کہ شمار کندگان ہر پاکستانی شہری سے دیگر معلومات لیں گے مثلاً ان کے گھر میں کمروں کی تعداد بنیادی سہولیات رہائش پذیر لوگوں کی تعداد وغیرہ دیگر معلومات اس شخص کی تعلیم ملازمت مذہب اور اگر کوئی معذوری ہے تو اس کے بارے میں ہوں گی اس مردم شماری میں ان افراد کو بھی شمار کیا جائے گا جو قومی شناختی کارڈ نہیں بھی رکھتے اب بات کریں گے کہ مردم شماری میں پیش آنے والی مشکلات اور سیاسی جماعتوں کے تحفظات کیا ہیں شمار کندگان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں شعور اور آگاہی نہیں انہیں بار بار اپنا تعرف کرانا پڑتا ہے ایک ایک بندے کو سمجھانے کیلئے دس منٹ چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمارا کام بڑھ جاتا ہے دوسری جانب سندھ میں اس مردم شماری کی مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے پیپلز پارٹی سندھ کے صوبائی وزیر نسار کھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ میں تارکین وطن کی موجودگی ایک بڑا مسئلہ ہے جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ ویزا پر آئے ہیں یا بغیر ویزے کے اس کے لیے ہمارا کہنا ہے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کا کولم الگ ہونا چاہیے اور شناختی کارڈ شمار کے لیے لازمی قرار دیا جائے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں تو یہ سوال نادرہ سے پوچھا جائے نسار کھوڑو کہتے ہیں کہ دیگر صوبوں کے لوگ یہاں پانی گیس تعلیم صحت سمیت دیگر سہولیات لیتے ہیں اب جب یہ سہولیات یہاں لیتے ہیں تو اس کا کم از کم حصہ تو ملے اور ان کا شمار ہو تاکہ ہم وفاق سے اپنا جائز حصہ لے سیں قومی عوامی تحریک کے رہنما کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے اس وقت سندھ بیس فیصد ڈوبا ہوا ہے لوگ بے گھر ہیں کچھ پہاڑی علاقے یا شہروں میں در بدر ہیں ان کی گنتی کیسے ہوگی شناختی کارڈ لازمی نہ ہونے پر بھی انہیں تحفظات ہیں اگر کوئی شخص من گھڑت اداد و شمار دے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا خیال رہے کہ پاکستان میں وسائل کی تقسیم کا بیاسی فیصد آبادی کی بنیاد پر ہوتا ہے جبکہ آبادی کی بنیاد پر ہی اسمبلی کی ہلکہ بندیاں کی جا رہی ہیں یاد رہے اس وقت جب مردم شماری کی جا رہی ہے تو سب سے بڑے سوبہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے جو پرانی ہلکہ بندیوں پر کرائے جائیں گے جبکہ بلوچستان اور سندھ میں جب انتخابات ہوں گے تو اس وقت تک مردم شماری ہو چکی ہوگی لیکن ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ ان سوبوں میں پرانی ہلکہ بندیوں کے مطابق انتخابات ہوں گے یا نئی ہلکہ بندیوں کے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا راؤنڈ آف نیوز امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹس میں اپنے فیڈبیک کا اظہار لازمی دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ